بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے چپٹر نمبر سکس کا لاس ٹاپک سپیسیفیسٹی آف انزائیمز انزائیمز کی تقسیص انزائیمز ایسی گلوپلر پروٹینز ہے جو کسی بائیوکیمیکل رییکشن کو سپیڈ اپ کرتی ہے اور رییکشن کے دوران استعمال نہیں ہوتی انزائیمز جن مالیکیولز پر اثر انداز ہوتی ہے انہیں سب سٹیٹس کہتے ہیں اور انزائیم سب سٹیٹس کو دوسرے مالیکیولز میں کنوائٹ کرتی ہیں وہ مالیکیولز کہلاتے ہیں پروڈکٹس انزائیمز مقصوص ہے اس کی جو تقسیص ہے انزائیمز کی اپنی جومیٹریکل شیپ ہے اور دوسری جو تقسیص ہے وہ سب سٹیٹ کے حوالے سے ہے انزائیمز آر سب سٹیٹ سپیسیفک سب سٹیٹ سے مراد وہ مالیکیولز ہیں جن پر انزائیمز اثر انداز ہوتے ہیں اگر ایگزمپل لیتے ہیں ہم لوگ پروٹی ایز انزائیمز پروٹی ایز انزائیمز یہ سپیسیفک ہیں پروٹینز کے لئے پروٹینز کی بریک ڈاؤن کراتے ہیں پروٹی ایز انزائیمز اس میں پیپسن ہو گیا اس میں ٹرپسن ہو گیا تو پروٹینز کو ڈائیجسٹ کردے والے انزائیمز جو پروٹی ایزز ہیں یہ پروٹی ایزز سٹارچ پر یعنی کاربوہائیڈیٹس پر اور لپیٹس پر اثر انداز نہیں ہوتے اسی طرح جو ایم آئی لیزز ہیں ایم آئی لیزز ایم آئی لیزز انزائیمز یہ بریک ڈاؤن کراتے ہیں سٹارچ کی پروٹی ایز سٹارچ پر اثر انداز نہیں ہوتے کیونکہ ان کا جو سب سٹیٹ ہے وہ پروٹین ہے اسی طرح ایم آئی لیز پروٹینز پر اثر انداز نہیں ہوتے کیونکہ ایم آئی لیز کا جو سب سٹیٹ ہے وہ سٹارچ ہے اسی طرح ایگزمپل ہم لیتے ہیں لائی پیزز کی لائی پیزز جو انزائیمز ہیں یہ اثر انداز ہوتے ہیں لپیٹس پر ایگزمپلز کلیر کر رہی ہیں کہ پروٹی ایز انزائیمز کا جو سب سٹیٹ ہے وہ پروٹینز اسی طرح ایم آئی لیزز جو انزائیمز ہوتے ہیں ان کا جو سب سٹیٹ ہے وہ سٹارچ اور لائی پیزز کا جو سب سٹیٹ ہوتے ہیں وہ لپیٹس ہوتے ہیں پروٹی ایز انزائیمز سٹارچ اور لپیٹ پر اثر انداز نہیں ہوتے اسی طرح ایم آئی لیزز جو ہیں وہ پروٹینز اور لپیٹ پر اثر انداز نہیں ہوتے لائی پیزز جو ہیں یہ پروٹینز اور سٹارچ پر اثر انداز نہیں ہوتے انزائیم سب سٹیٹ کے حوالے سے سپیسیفک ہوتے ہیں سپیسیفک انزائیمز اس سپیسیفک فار دا سب سٹیٹ جو بیسک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ انزائمز کی سپیسیفک جیومیٹریکل شیپ ہوتی ہے ہر انزائمز کی سپیسیفک جیومیٹریکل شیپ ہوتی ہے انزائمز کا وہ چھوٹا سا حصہ جو کیٹالائسز میں اپنا رول پلے کرتا ہے اسے ایکٹیو سائٹ کہتے ہیں اسے ایکٹیو سائٹ کہا جاتا ہے ایکٹیو سائٹ کے دو فنکشن ہوتے ہیں بیسک ایک تو یہ ریکاگنائز کرتا ہے سبسٹیٹ کو دوسرا سبسٹیٹ کے ساتھ بائنڈ ہو کر اسے پروڈکٹ میں تبدیل کراتا ہے اور ریاکشن کو سپیڈ اپ کرتا ہے ہر انزائمز کی ایک سپیسیفک جیومیٹریکل شیپ ہوتی ہے اس لحاظ سے سپیسیفک جو ایکٹیو سائٹ ہوتی ہے وہ سپیسیفک سبسٹیٹ کے ساتھ بائنڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ جڑتی ہے اور اسے پروڈکٹ میں تبدیل کرتی ہے اب تک جو انزائمز جانے جاتے ہیں وہ تقریباً دو ہزار انزائمز جو ہے یہ جانے جاتے ہیں ان میں سے ہر انزائم سبسٹیٹ کے حوالے سے مقصوص ہوتا ہے اور یہ جو تقصیص ہے یہ جو سپیسیفیسٹی ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ ہر انزائم کی جو ایکٹیو سائٹ ہے اس کی سپیسیفک جیومیٹریکل شیپ ہوتی ہے ہم ایکزیمپل لیتے ہیں سپوز یہ ایک انزائم ہے یہ ایک انزائم ہے اور یہ اس انزائم کی ایکٹیو سائٹ ہے اسی طرح ڈیفرینٹ جو سبسٹیٹس ہیں ہم انہیں ڈراغ کرتے ہیں فار ایگزیمپل یہ ہے ہمارے پاس سبسٹیٹ ون اسی طرح ایک اور سبسٹیٹ ہے ہمارے پاس یہ سبسٹیٹ سیکنڈ یہ سبسٹیٹ ٹو ہو گیا اسی طرح ایک اور سبسٹیٹ ہم برا کرتے ہیں یہ سبسٹیٹ نمبر تھری ہو گیا تو ان کی جو میٹریکل شیپ جو انزائم کی ایکٹیو سائٹ کی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ انزائم سبسٹیٹ نمبر ٹو جو ہے اس کے ساتھ یہ ایکٹیو سائٹ اس کے ساتھ بائنڈ ہو سکتی ہے جڑ سکتی ہے اور اسے پروڈکٹ میں تبدیل کر دیں تو انزائم ہر انزائم کی ایکٹیو سائٹ کی سپیسیفک جو میٹریکل شیپ ہے جو مخصوص سبسٹیٹ کے ساتھ جڑ کر اسے پروڈکٹ میں تبدیل کراتا ہے that's all